اسی بی کی طرف سے پاکستان ورسیز افغانستان اور پاکستان جو اسیا کپ کے لیے کھلے جائے گا وہ جو سکارڈ ہے دونوں کے لیے سیم سکارڈ جو ہے وہ انانونس کر دی گئی ہے اس کی ریزن جو ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کی سریز کھلی جائے گی وہ بھی سری لنکا میں کھلی جائے گی اور جو اسیا کپ کے بڑے میچے ہیں جن میں پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی شامل ہے جو کہ دو طریقوں کھلے جائے گا آگلے مہینے کی وہ بھی جو ہے وہ اسیا کپ کا جو سرلنکہ میں کھیلے گا اس دنے جو سکارڈ ہے وہ سیمی اناؤنس کیا گیا ہے دونوں ایک سریز کے لیے اور ایک ٹورنامیٹ کے لیے جو کے شکاب ہے سکارڈ کے بارے میں گر بات کیا ہے تو سکارڈ کی جو کیپٹن سی کر رہے ہیں جو کیپٹن ہے وہ بابر آزم دا ون اولی ابھی بھی سرلنکہ میں ایل پیال کھیل رہے ہیں ایک سنچری بھی لگائی پشلے دنوں کمال کی بیٹنگ چل رہے ہیں لیکن وہ ہوتا جی ہے کہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو میں نے بھی دیکھا ہے جو میں نے افضار کیا کہ جو ٹیم ہے نا مطلب کے کوئی بڑی ٹورنامیٹ سے پہلے بائی لیٹرل سریز میں اچھا پرفارم کرتی ہیں بہت اچھا وہ ایسے بڑی ٹورنامیٹ میں جا کے تھک جاتی ہیں مطلب کے ان کے اوپر مطلب کے یہ ایک ایسی نامیت سی بنی ہوئی ہے یہ مطلب کے ازل سے حصول ہے اس کرکٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی ٹیم تو تھی ایک میچ بھی نہیں ہارتی لیکن یہ مطلب کے ایک مجھے دکھا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہیں یا پاکستان کو کھلاڑی اس وقت جس میں شاہین ہو گئے نسیم ہو گئے حریص ہو گئے ابھی کانیڈاکٹ لیگ کرل گیا ہے افتحار ہو گئے اس کے فائنل کھیلای لیکن مجھے مطلب کو لگ رہے کہ سی بات نہ ہو ایسی آیسی آیسے بات پرفارم کر رہے ہیں جو سارے کھلاڑی ہیں جس میں تیب تہر بھی سکارڈ میں شامل ہیں جنہوں نے جو امرجنگ انٹر نیٹین کا اشیا کپ کا فائنل ہوا جو انڈیا کے خلاف وہاں پر جو تیب تہر نے پرفارمنس دی اور پاکستان وہ اشیا کپ کا فائنل جیتا بھی تو مجھے لگ رہے کہ یار کوئی ایسا سین نہ ہو لیکن اچھے کی امید کرنی چاہیے سب سے پہلے سکارڈ پر نظر ڈال لیتے ہیں کپٹن بابر آزم ان کے بعد اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے جو پا پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے آپ کو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی ہے ایڈمیٹ کرنی پڑے گی کیونکہ جب آسٹریلیا پہ پاکستان کا فائنل میچ ہوا تھا انگلینڈ کے ساتھ تو انگلینڈ کی بیٹنگ اور پاکستان کی بولنگ کا کہا جا رہا تھا کہ یہ کمپیرزن ہوگا کیونکہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے نا وہ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے میچز ہیں اگر ایک وکٹ گر جیتا دو وکٹ گر جیتے تو ان کے اوپر پری چراجت ہے اور پھر اس طرح سے وہ تیز نہیں کھیل پاتے لیکن ابھی جو ابھی جو مدب کے نئے سٹیکٹرز ہیں جس تاکہ ابھی جو نئی مینجمنٹ ابھی جو چل رہی ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستانی ٹیم کمال کر دیا جو کہ پاکستان کی بیٹرز جس اگریسیو انداز کے ساتھ کھیلے وہ مزہ آ گیا وہ تھوڑا تیز کھیلنے کی طرف جا رہی ہے پاکستانی ٹیم لیکن یہ ففٹی آورز کا فارمیٹ ہوگا یہاں پر آرام سے کھلنا پڑے گا یہاں پر کو افغانستان کی آرام'dی زنوے قراری空 جلائے پام ہے اپکستان بیٹرز آرام سے کھلا بایا کہ آر اکیل پاکستان، اس سے ٹھیکسril پر آخ کی تیز سارے سامیون مجیب ممتخل تھی ہیں ان کے ساتھ مجیب ہوتے ہیں اور مطلب کہ یہ جو دو مین بالڈر ہیں ان کے سپینر یہ کافی وقت دال دیتے ہیں دوسری اپننٹ ٹیم کو لیکن ہم اس ویڈیو میں پاکستان کے ٹیم کے بارے میں بات کریں گے جو سکارڈ ہے اس کی اگرہ ہے چیرمن پی سی بی کی طرف سے تو ہیر بات کرتے ہیں سب سے پہلے عبداللہ شویک شامل ہیں کپٹن مابرعظم ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹنگ لائن میں آپ کو لڑی شویک نظر آرہے ہیں اس کے بعد اگر بعد کیے تو فہمی شرب شامل ہیں آل ڑر رہے ہیں بالنگ بھی کرتے ہیں دیت میں بیٹھنگ بھی کرتے ہیں حال ہمیہ کنیڈا کے لیگ کھیل کے آرہے ہیں ایک ماہور بھی کافی چیپ اور قومنس دی جاؤں دیا ابھی کنیڈن لیگ کھیل کے آرہے ہیں اس کے بعد اگر بعد کیے تو ہاری سرو APP وہ بھی کنیڈا کے لیگ کھیل کے آرہے ہیں مطلب ہے جاتے میں بھی ز محمد ریزوان محمد نسیم جنئر کو شامل کیا گیا ہے نسیم شاہ کمال کی بولنگ کر رہے ہیں سلمان علی آگا شامل نے سلمان علی آگا سعودشکیل دن دوکھ لڑیوں نے جس طرح کی پرفارمس دیا سرلنکا کے گلاب سرلنکا کی وکٹس پر تو یہ پاکستان کے لئے ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ یہ دوکھ لڑیوں کا چلنا ضروری ہے کیونکہ یہ جس طرح کی پاکستان مکٹس پرن نے کھیل ہے کمال کی بیٹنگ کی ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر رہنے والی ہے اس کے بعد اگر بات کی ہے سعودشکیل شامل ہے شداب خان شامل نے ہنڈرڈ لیگ بھی کھیل کیا ہے شاہین شاہ آفریدی ابھی بھی ہنڈرڈ لیگ کھیل رہے ہیں کمال کی بولنگ وہاں پر بھی کر رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کی ہے تو وہاں پر تحر بھی شامل ہے جن کے بھی تھوڑے در پہلے بات کی اس کے بعد اگر بھی ہنڈرڈ لیگ کھیل رہے ہیں وہ بھی کمال کر رہے ہیں مطلب کہ جتنی بھی باکستانی طرح سکارڈ نہ ہوسکیا گیا کوئی ایک دو پلیئر ہوں گے جو کرکٹ کے ساتھ ستان ٹچ نہیں ہوں گے باکہ سارے جتنے بھی پلیئر ہیں نہ کسی نہ کسی لیگ میں وہ کھیل رہے ہیں مطلب کہ کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ پڑے گا کہ ان بڑے میچز میں جو کہ فہمانستان کے خلاف ہوں گے اس کے بعد ایشیا کپ میں بھی سیم سکارڈ جائے گا کھلنے کے لیے تو بہت زیادہ نظر نہیں بابر آزم کی کپننٹسی کے اوپر بابر آزم خود کس طرح کھیل دیں کیونکہ سرلنکہ میں بھی وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ایڈمانٹیج بھی جہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سریز ہوگی وہ بھی سرلنکہ میں ہوگی اور جو بڑا ایشیا کپ ٹوٹرمٹ ہوگا وہ بھی سرلنکہ میں ہی ہوگا تو ہر آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیم کیسی ہے جو نوز کی گئی ہے یا کہ یہ ٹیم ہے وہ ہے کس قبل ہے کہ ایشیا کپ کھیلے یا افغانستان کی خلافی کیسا پرفارم کر رہے گی کمینٹ سیکشن میں لازمی افتاد دیجئے گا اور جو کمی ہوئی ہے یا بیشی ہوئی ہے وہ بھی کمینٹ سیکشن میں لازمی افتاد دیجئے گا ہر بیشے لیکن جانتے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے لگتے لگتے ہیں